اسلام علیکم میرے نام آئیکن بلوچے اور میں بی ایم سی میں سیکنڈ ڈیر ایم بی بی اس کی سٹرنٹ ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے دس دنوں سے ہم اپنے اتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے مطالبات بتاؤں کہ ہمارے طلباء و طلبات کی مطالبات کیا ہیں تو ان مطالبات میں اسے آسٹل ہے پانی اسکولر شیپس ویل فیر فنڈز آسٹل منٹیننس اور لیب ایکوپمنٹس ہمارا مین ایشو ہی آسٹل ہے پہلے تو مطالب ابھی بی ایم سی میں پچھلے دو سالوں سے یہاں کی جو سیٹیں انکریز کر دی گئی ہیں اور باقی یہاں جو آسٹل گرلز کے لیے اور وائز کے لیے آلریڈی موجود تھے تو ابھی وہاں پس پس کام پڑ گئی ہے گرلز کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ گرلز یہاں ہمارے آسٹل میں جو ٹی وی آلز ہیں وہ مجبور ہو گئے کہ وہاں ٹی وی آلز میں جا کے اسٹے کریں ابھی مطالب ہمارے سیکنڈ ایر کی گرلز ابھی تک مطالب ان کو ایک سال پورا ہو گئے یہ دوسرا سال ہے کہ ابھی تک وہ ٹی وی آلز میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور باقی پانی کا ایشو بھی اسی طرح آئے مطالب ہمارے پورا دن یہاں آسٹل میں صرف دس یا پندرہ منٹ کے لیے پانی آتا ہے تو اس دورانیے میں مطالب کچھ اسٹرینڈز جو ہیں اپنے کالج میں کلاسز لے رہی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں اسٹرینڈز وارڈز ان کا ہوتا ہے اسپیٹلز میں تو جس ٹائم پانی آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسٹرینڈز کو اپنے لیکچرز چھوڑنے پڑتے ہیں ہمیں مطلب جو اسٹرینڈز وارڈز میں جاتی ہیں یا دیوٹی دے رہی ہوتے ہیں اسپیٹل میں تو انہیں وہاں سے آنا پڑتا ہے کہ ہم آکے یہاں وقت پہ اپنے لیے پانی سٹور کرسکیں اور جیسے کہ پہلے میں نے اسکولرشپ کا بتایا ہے تو اسکولرشپ کا یہ ہے کہ ہمارے اسکولرشپ چھے ہزار سے بڑھا دیے جائیں اور پندرہ ہزار کیے جائیں لیکن ہم بی ایم سی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولرشپ پچھلے پندرہ یا سالہ سالوں سے بلکل بھی نہیں بڑھائے گئے اور یہ اسکولرشپ اس طرح ہے کہ ار مہینے اسٹرینڈز کو ان کے اسکولرشپ ملنے چاہئے لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہے یہاں پہ ہمارے اسکولرشپ فرسٹیئر والوں کو ان کے سیکنڈیئر میں ملتے ہیں سیکنڈیئر والوں کو ان کے ترڈیئر میں ملتے ہیں مطلب وہ اسکولرشپ جو آپ لوگوں کو ایک مہینے میں دینے ہوتے ہیں پر مند کے حساب سے دینے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ایک سال سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ان کو دینے میں اور ہمارے ڈیمانڈز میں سے ویل فیر فنڈز بھی ہیں ویل فیر فنڈز کا اس طرح ہے کہ یہ فنڈز ہمیں کالیج کی طرف سے سپرنڈز کو ملتے ہیں اور ہمارے ڈیمانڈ میں آسٹیل منٹیننس بھی ہے آسٹیل منٹیننس میں یہ ہے کہ ہمارے مطلب یہاں آسٹیلز میں جتنے بھی آسٹیلز کے مطلب وہ کام ہیں واش روم ریپیرمنٹ ہو آسٹیل فرنیچر ہو وارٹر کولر اور فیلٹر مشین ہو وائ فائی اور ہمارے مطالبات میں سے لیب ایکوپمنٹس بھی ہیں جیسے کہ ہر میڈیکل کالیج میں یہ مزٹ ہے کہ ان کے لیب ایکوپمنٹس موجود ہوں لیکن میرے قیال سے بولان میڈیکل کالیج بلچستان کا بلکہ بلچستان کا نہیں پورے ملکہ پورے پاکستان کا وہ واحد میڈیکل کالیج ہے جہاں کے لیب ایکوپمنٹس بھی موجود نہیں ایوین کہ یہ بلچستان کا پہلا میڈیکل کالیج ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ واحد چیزیں بھی نہیں ہیں تو سب سے پہلے میں بائیو کیمسٹری لیب کا بتاتی چلوں کہ ہمارے بائیو کیمسٹری لیب کا یہ سین ہے کہ پچھل دو سالوں سے ہم بس جو تیوری ہے پریکٹیکلز کا وہ لکھ رہے ہیں جو پرفرم کرنے کے لیے کیمیکل کٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمارے کالج کے پاس نہیں ہیں جب ہم ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پرفرم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود کچھ نہیں بولتے کالج کی طرف سے تو یہاں پہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ لوگوں کو پرفرم کراتے مطلب جو ہم سے سینئر بیچے انہیں بھی صرف ان لوگوں نے تیوری پڑھی ان لوگوں نے پریکٹری پرفرم نہیں کیے پریکٹیکلز اپنے بائیو کیمسٹری لیبورٹری کے اور ابھی ہمارا بھی یہی حال ہے اور اسٹالجی لیب میں جن سلائیڈ سسٹنٹس پڑھتے ہیں ہمارے بی ایم سی میں وہیں سلائیڈز ٹوٹے ہوئے مطلب انہی سلائیڈز کو یہ جو ٹوٹے ہوئے سلائیڈز اینڈ کو جوڑ کے ہمیں پڑھاتے ہیں اور جو ٹی وی سکرین ہے وہ تو اتنا پرانا ہے ابھی تک لیکن ان کو مطلب جب ہم کہتے ہیں تو یہی بولتے ہیں کہ کالج کی طرف سے ہمیں نہیں ملے سلائیڈ کا تمہیں کیا بتاؤں جب ہم گئے تھے لیبورٹری پریکٹیکل پرفرم کرنے تو وہاں سے مطلب یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ کالج جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ سارے سلائیڈز کو خود یہ لوگ پروائیڈ ویسک کرتے ہیں انجیکشن ہو لینسٹ ہو لیکن ہمیں فرسٹ ایئر میں جب ہم لیبورٹری گئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ خود اپنے لیے انجیکشن لائیں خود اپنے لیے لینسٹ لائیں تو مطلب یہ تو کسی میڈکل کالج میں اس طرح نہیں ہے تو ہمارے بی ایم سی میں آکر کیوں اس طرح پریکٹیکل میں کچھ کیمیکلز جن سے ہم پرفورمنس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہیں اور جو مطلب ابھی ہم سیکنڈ ایئر میں آئیز کے لیے جو پریکٹیکل کر رہے ہیں ویجوال ایکویٹی ان کے لیے بھی سارے ایکویپمنٹ یہ خراب ہیں ہم ان سے پرفورم کرتے ہیں اور جب ریزلٹ ہے وہ بھی خراب آتا ہے تو مطلب اس چیز کے لیے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم کچھ بھی ایکسٹر نہیں مانگ رہے ہیں اور ڈائی سیکشن کے لیے جس ٹائم ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو صرف ہم نے وہ تیوری پڑھی لیکن ہم نے وہ سال کے اینڈ میں یہ لوگ دیجٹل کیڈیور لے کے آئے تو ابھی سیکنڈ ایئر میں ہم نے سوچا کہ چلو فسٹ ایئر میں ہم نے کچھ نہیں پڑھا لیکن اب سیکنڈ ایئر میں بندہ پریکٹیکل کرے دیجٹل مطلب یہ کیڈیور سے بندہ پڑھ لے لیکن ابھی تک مطلب ہمیں یہ لوگ نہیں بتاتے ہمیں اس سے نہیں پڑھاتے ہمیں ابھی تک اس کا کس طرح یوز کرتے ہمیں نہیں پتا ہمارے ڈیمانڈز اور کل بی ایم سی پرنسپل اور بی ٹی ایم آرگنائزیشن والے نیگوسیشن کرنے کے لئے ہمارے پاس آئے تھے تو ان لوگوں نے ابھی پلال ہمیں یقین دانی دیئے کہ آپ لوگ کے جتنے بھی ڈیمانڈز جو بھی ڈیمانڈز کالیج کی طرف سے حل ہو سکتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے حل ہو سکتے ہیں تو وہ ہم آپ لوگ کے حل کریں گے اور ان لوگوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا ہے کہ تیس جولائی تک آپ لوگوں نے ٹائم دے آپ لوگوں کی یہ ڈیمانڈز ہم لوگ پورے کریں گے اور باقی جو ڈیمانڈز السیکٹریٹ یا ہلتھ منسٹر کے پاس ہے ان سے میٹنگ کریں گے جو ان کے آت میں ہے پھر وہ لوگ حل کریں اور کل اس میٹنگ کے بعد پھر ہم طلبہ اسٹرنٹ آلائنس والے پرنسپل صاحب اور بی ٹی ایم آرگنائزیشن والے ہم ہماری ہلتھ منسٹر اور سیکٹریٹ والوں کے ساتھ اور آخر میں ہمارے میٹنگ کے ہلتھ منسٹر نے ہمیں اس چیز کی یقین دعا نہیں کی کہ اگلے دس دنوں میں وہ ہمارے لئے گلز آسٹل کا بندوبست کریں گے اور جو ہمارے سکولرشپ تھے ان کے لئے بھی وہ آگے بات کریں گے تو یہ تھے ہمارے مطالبات جس پہ میں نے بریفنگ دے دی اور اس کے بعد بی ایم سی اسٹرنٹ آلائنس سوالوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے اتجاجی کیمپ کو یہیں پہ قتم کرتے ہیں اگر تیس ٹولائی تک ہمارے ڈیمانڈز ان لوگوں نے پورے نہیں کیے تو پھر سے ہم روڈوں پہ آئیں گے اور پھر سے ہم اپنے پروٹسٹ کو کنٹنیو کریں گے مینطوار